اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کا پاکستان اور میں ہوں ناصر شڑک ناظرین معاشی ترقی ہی حقیقی ترقی ہوتی ہے لیکن کامیاب اور مضبوط اور مستحقم معیشت کے لیے سیاسی استحقام کی بہت ضرورت ہوتی ہے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ معیشت کو مہرہ بنا کر سیاسی ادم استحقام کو ہوا دی جاتی ہے سیاست اور معیشت کا کیا تعلق ہے معاشی کارکردگی کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور حقیقی اور مصنوعی معاشیت میں کیا فرق ہے معاشی گروہ ہمارے لئے کتنی اہم ہے اور معاشی اشاریے کتنے اہم ہوتے ہیں ساتھ ہم یہ بھی دیسکس کریں گے کہ کیا صرف نام رہاد اشاریوں سے ہی عوام کو بے وکوف بنایا جا سکتا ہے اور سوشل میڈیا پر سرویز کے ذریعے جو اوریجنل حقائق ہوتے ہیں ان کو کیسے مسخ کیا جاتا ہے کیسے ہماری عوام کی جو رائے عامہ ہیں اس کو تبدیل کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ہم یہ بھی بات کریں گے ناظرین کہ ہمارے وفاقی حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات اور ساتھ ہی ان کے نئے پروجیکٹس بھی بات کریں گے لیکن ہم یہ بات کریں گے کہ ان کی کارکردگی کو جانچنا کتنا ضروری ہے اور اس حکومت نے موجودہ حکومت نے وہ کون سے اقدامات اٹھائے ہیں جو ماضی کی حکومتوں نے نہیں اٹھائے ان سب پر بات کرنے کیلئے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو رود ہیں ہمارے پرمننٹ آنیلیسٹ ڈاکٹر حسنین جاوید اسلام علیکم سر سر تو جیسے ہی ہم نے آغاز میں بتا دیا ہے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ معیشت اور ہماری سیاست وہ کیسے آپس میں انٹر نکھتے ہیں کیسے ہماری معیشت کو فروغ دینے کیلئے سیاسی استحقام کا ملک میں ہونا بہت ضروری ہے اور وہ اقدامات بتائیے گا جو موجودہ حکومت نے اٹھائے ہیں لیکن ماضی میں کسی حکومت کو اس کی ضرورت پیش نہیں آئی ایسا کیوں اچھا سب سے پہلے میں آج نام نہاد معاشی سروے پر بات کروں آپ احران ہوں گے کہ یہ ایک تھنک ٹینک بن چکے ہیں اورگنائزیشنز بن چکی ہیں میں بہت ساروں کا نام لینے کے بجائے میں ایک آدھ کا نام لے بھی دیتا ہوں یعنی معیشت کی طور پر معیشت کو پولیٹی سائز کرنا اور غلط نمبرز کو طرف رجوع کرنا اور جمہوریت کے نام پر غلط نمبرز کو دینا یہ کہاں کی انسانیت ہے اور آپ کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کا نظام ہے آپ کی عوام سادہ ہے 98% قوم کو میں سادہ کہہ رہا ہوں اور وہ کیوں کہہ رہا ہوں اس کی بنیاد ہے ایک ریولیشن آیا تھا انہوں نے انکشاف کیا تھا ڈاکٹر محبوب الحق نے اور انہوں نے کہا کہ 22 فیملیز ہیں جو کہ 66 فیصد جو ہے وہ انڈسٹریل ایسٹ کو اون کرتی ہے اور اسی طریقے سے اکنومک پولیسیز بناتی ہیں وہی 22 خاندان اس کے بعد 77 کی قریب وہ آگے بڑھ چکے ہیں آگے دیکھیں تو اس کے اندر جو ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے تقریبا انہی کو 65 فیصد بینکوں سے لون ملے اور انہی نے کرزا جات واپس نہیں کیے پھر انڈسٹریل کریڈٹ جو ہے اور انویسمنٹ اور کوپریشن جو ہے جس کو پی آئی سی آئی سی کہتے ہیں اس نے 37 کے قریب یعنی 37 کے قریب جو ہے وہ منوپلی ہاؤسز ہیں اور 70 کے قریب جو ڈسبرسمنٹ ہوئی وہ ساری کی ساری آپ کی بزنس ہاؤسز کی ہوئی اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں جب 1950 میں انڈسٹریلائزیشن کا دور شروع ہوا اس کو اوپن اپ کیا گیا انڈسٹری اپنے بوم پر گئی یہ سارے منسٹری اف انڈسٹری کے تحت جو ادارے تھے یہ آگے بڑھنا شروع ہو گئے اچھا بڑھتے بڑھتے اس کو آگے اوپن کیا گیا پھر یہی جمہوری قوتیں تھی جو پہلے کیپٹلسٹک تھی بھٹو صاحب جو ہے وہ ایوب خان کے دور میں تھے ایوب خان کے دور کے اندر انڈسٹریلائزیشن اپنے پیک پر تھی ادارے شاندار کام کر رہے تھے اس میں پاکستان انڈسٹریل ٹیکنیکل اسسٹن سینٹر تھا شاندار کام کر رہا تھا پھر بعد میں وہ برباد ہوا اور ایسا برباد ہوا کہ آپ نے سب نے دیکھ لیا پھر اس کے آگے ایک پاکستان انڈسٹریل ڈیولپنٹ کوپریشن تھی پی آئی ڈی سی وہ نائنٹین فٹی فور میں بنی اور وہ انڈسٹری بنا کر دیتی تھی اور انڈسٹری بنا کر کے اس کا بھی ویجن آپ کے سامنے ہوگا اور اب بھی ہے اور وہ انڈسٹری بنا کر دیکھتی تھی اور اربوں روپے کی انڈسٹری لگی اور لوگوں کو ہینڈ آور کی گئی اور اس کے اوپر جو ہے وہ سارا میکنزم بنایا جاتا ہے انڈسٹری ایسے نہیں لگتی انڈسٹری کے لیے ایک وگرس پلان ہوتا ہے ایک پری فیزیبلیٹی ہوتی ہے ایک فیزیبلیٹی ہوتی ہے اور فیزیبلیٹی پلان ہوتا ہے اچھا اب میں یہاں پر بات کرتا ہوں کہ یہ پچھلے دور کو آپ نے چھوڑ دیا کبھی آپ کیپٹلزم لائے کبھی آپ کیمنزم لائے پھر آپ کبھی سوشلزم لائے کبھی آپ اسلامی سوشلزم لے کر آگئے پاکستان کی معیشت کے ساتھ اتنے زیادہ ٹیسٹن ٹرائلز اتنے زیادہ ٹیسٹن ٹرائلز اور آج کے وقت میں آپ ذرا دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ خسارہ بڑھ گیا بیس بلین کا خسارہ دے کر گئے آپ کہتے ہیں ٹوٹل پاکستان کے اندر آج جو ہے جو ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ چاس ٹرلین کے قریب پہنچ گیا کس نے پہنچ آیا آئی پی پیس جو پچھلے دینے تھے چھے سو تیرہ عرب وہ کس نے دینے تھے پچھلے جو پچھلے دور کے اندر غلط منصوبہ بندی جو کی گئی وہ سارے کس نے کرنے تھے وہ پچھلے دور کے اب آگے سنیں جو تینک ٹینکس آپ کو بنا کے دینے اور میڈیا گروپس جو ہیں وہ آپ کو بنا کے دینے یہ ایک بہت بڑی معیشت کے ساتھ کھلوار ہونے والا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں آپ جو جس لیول پہ آپ پہنچ گئے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کو میں اگر سیاسی طور پر بات نہ کروں تو میں اس کو دو طریقے سے آپ کو ڈیوائیڈ کر کے دوں گا ایک ہم ڈیٹ میں نہیں ہیں بھائی جس ڈیٹ کے اندر ہم ہیں ہم کرز لے رہے ہیں ہم کرز کو واپس ڈیولپمنٹل فیز کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہم ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں اب اس سکھ انڈسٹری کی یونٹ کی اوپر بات ہوئی فیکٹریز لگ سکتی تھی اچھا مجھے یہ بتائیے کہ میں ذرا ایک آپ کے ساتھ چارج شیٹ آپ کے ساتھ لیتا ہوں وہ یہ کہ جو اتنے فیصد پاکستانیوں سے روزگار چھن جانے کا خطشہ ریپورٹ یعنی آپ غلط ریپورٹس بناتے ہیں پھر اتنے فیصد پاکستانی ابتر معاشی حالات کے باعث پیشہ بچانے میں ناکام اتنے فیصد پاکستانیوں کی مہنگائی نے کمر توڑ دی سروے اتنے فیصد پاکستانی ملک چھوڑنے کے لیے تیار اتنے فیصد پرپشن میں اضافہ یہ نہیں بتاتے کہ کتنے لوگ چھوٹے تھے کتنے لوگوں کو وہاں سے وزیراعظم عمران خان لے کر آئے اور کتنے لوگ دبائی سعودیہ جہاں آئل پریڈیوسنگ کانٹری ہے وہ اپنا آئل وہاں پہ مہنگا بیچ رہے ہیں آپ کو دس سور پر سستہ کر دیا اور ساری سبسیڈی سب پیٹرولیم لے بھی سارا کا سارا معاملات ساری ٹیکس کلیکشن جتنا خزانے کے اندر پیسہ تھا عوام کو دوبارہ لٹا دیا گیا اچھا اب میں سیاسی گفتگو کی بات نہیں کر رہا میں وہ بات کر رہا ہوں کہ کس قسم کا اویلیبیلٹی آتی ہے آپ کی ان پروفیشنل ہمارے پاس تھنک ٹینکس نہیں ہیں میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہماری اسٹیبلشمنٹ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں وزیراعظم پاکستان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہماری گورننس سے وہ یہ کہ ہمارا تھنک ٹینک مضبوط ہونے چاہیے ہم کیسے پلڈ ایٹ کو دے سکتے ہیں یہ سارا کا سارا منڈیٹ کہ آپ تیع کریں گے کہ جمہوری قوتیں کیا ہوں گی آپ تیع کریں گے کہ الیکشن کیسے ہوں گے آپ تیع کریں گے کہ جمہوری قوتیں کیسے آئیں گی آپ تیع کریں گے کہ ڈیولپمنٹ بینکس نہیں ہوں گے آپ تیع کریں گے میں اضافہ ہوا کیا نہیں ہوا آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا پوپولیشن گروف تقریباً دو سو بیس میلین سے بڑھ گیا آپ کا تین میلین پوپولیشن بڑھ گیا آپ پانچ وہاں بڑا ملک ہیں اور چوتھا بڑا لارجس کنٹری سر اس کی طرف واپس آتے ہیں آپ نیگٹیو گروت کی طرف اس لیے جا رہے ہیں کہ دو ایشو ہیں ایک ہے سٹرکچرل ایشو ایک ہے سائیکلک ایشو اور ہمارا ایشو ہے اس تائم پر جو سائیکلک ایک ایک پہ ہم دوبارہ جائیں گے کہ سائیکلک سٹرکچر اور سٹرکچر ریفارنس پہ ان پہ ہم دوبارہ واپس آئیں گے ہمیں جوائن کے حارون صاحب نے فارمر چیئرمن آہ اور بورڈ آف انویسمنٹس ہیں اور ان کی کافی گہری نظر ہے معیشت پہ اسلام علیکم سر جی اسلام علیکم جی سر ویلکم ٹو دی پروگرام سر آپ سے جاننا چاہوں ہم آج بات کر رہے ہیں معیشت کی معیشت کو فروغ دینے پہ نئے پروجیکٹس کے متعارف کرانے پہ اور ساتھ ہی سیاسی جو عدم استحکام کی وجہ سے ہماری جو ہیں معیشت استحکام کی طرف جان نہیں پاتی ہے سو اس بارے میں میں یہ جانا چاہوں گے آپ سے کہ ہمارے ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کی وجہ سے جو ایکنومک انسٹیبلیٹی آتی ہے اس پر بتائیے جی دیکھیں یہ جو آپ کا سوال ہے یہ صرف ہمارے ملک کا نہیں ہے یہ بہت سے ملک ہیں جب بھی پولیٹیکل انسٹیبلیٹی آتی ہے تو انویسٹر جو ہے وہ میڈیم ٹرم انویسمنٹ کی پوزیشن لینے کو روک لیتے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ کس سمت میں جا رہا ہے اس کو آہ آہ دیل کرنے کے لیے یا اس رسک سے جیسے جاپان ہے وہاں حکومتیں بدلتی ہیں اٹلی میں بدلتی ہیں تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک آور آل جو ہماری پالیسی کی ڈائریکشن ہوتی ہے جہاں پر معیشت کے کی ایشوز ہیں انڈسٹری ہے ایگری کلچر ہے ٹریڈ ہے اس کو وہ ڈے ٹو ڈے سیاست سے انسولیٹ کر کے ایسے ادارہ جاتی اصلاحات کرتے ہیں کہ جہاں پر وہ کنسسٹنسی چلتی رہتی ہے تو جو سیاسی عمل دخل ہے کیونکہ یہاں پر یہ ڈر ہوتا ہے کہ فیسز بدلے جائیں گے تو شاید پالیسی بھی بدلی جائے تو اگر آپ جو کی ایشوز ہیں حکوم ہمارے جیسے بڑے کلیر ہیں اگر پاکستان نے میڈیم یا لانگ ٹرم میں سسٹینیبل گروت کی طرف جانا ہے تو ہمیں ایسی انڈسٹری چاہیے جو اے ہماری ایکسپورٹ کو سپورٹ کرے بھی جو جو جاب کریشن کرے اسی طرح ہمیں ایگری کلچر کے اندر ایسی ٹکنالوجیز لانی ہے کہ پروڈیکٹیوٹی بڑے تو ان چیزوں کے اوپر اگر پالیسیز کو کنسنسس بیس بنا کر اداروں کو ڈیلیگیٹ کر دیا جائے اور کمپیٹنٹ لوگ لگا جائیں تو پھر اس رس سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے حرون شریف صاحب ڈاکٹر حسنین جاوی دھیر سوال کی اجازت ہے صاحب جی جی موزفرکتا ہے اچھا سر ہم تھوڑا سا سلوشن اورینٹڈ آج بات کرنا چاہتا ہوں ہم الزام تراشیوں سے نکل گئے ہماری جمہوری قوتیں کسی اور ڈائریکشن پہ جا رہی ہیں ہم ایک نئے شفٹ کے اندر ہیں اور آپ اس پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں کہ ہم کس ریجنل شفٹ کی طرف جا رہے ہیں آپ یہ فرمائیے گا کہ دو طرح کی ہے ڈیفیسٹ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ پچاس ٹریلین کا ہمارا انٹرنل ڈیٹ آ رہا ہے اچھا دو طرح کی چیزیں ہیں سر ایک ہوتا ہے سائیکلک ایک ہوتا ہے سٹرکچرل اچھا یہ بتائیے کہ پچھلے دور کے اندر کہا جاتا ہے کہ کاسمیٹک چینجز آتی رہی ہیں آپ وڈ آف انویسمنٹ بھی دیکھتے رہے ٹھیک ہے اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہوں گی لیکن سٹرکچرل ریفارمز اگر گڑھ بڑھ میں آ جائیں سٹرکچرل طریقے نہ کیا جائیں یعنی بینکنگ سیکٹر کو سٹرکچر نہ کیا جائے آپ کے جو ڈیویلیمنٹل بینکس ہیں ان کو سٹرکچر نہ کیا جائے انڈسٹری کو سٹرکچر نہ کیا جائے آپ کے سینکڑوں کے قریب سکھ یونٹ ہیں انڈسٹریل یونٹس ہیں وہ آپ کے بیمار پڑے ہیں وہ ان کو کرنے والا کوئی نہیں انڈسٹریلائزیشن کے اوپر کوئی پالیسی نہیں انڈسٹریلائزیشن کو اٹھانے والا کوئی نہیں تو ایک تو ہوگی اس ہے سٹرکچر پرابلم ایک ہوتا ہے سائیکلک تو سب سے پہلے میں بیس بنانے کیلئے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ کی گہری نظر ہے سائیکلک ڈیٹ خطرناک ہے یا سٹرکچرل ڈیٹ خطرناک دیکھیں جو آپ کے سیکلکل ایشو ہیں یا سٹرکچرل ایشو ہیں دونوں کا ایک دوسرے سے تلق ہوتا ہے لیکن اس وقت جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو کرنٹ معاشی ڈانچہ ہے جس سپیڈ سے عبادی بڑھ رہی ہے اور جس سپیڈ سے ہمارا خطے میں کمپیٹیشن بڑھ رہا ہے اس ڈانچے کے اندر اگر آپ پچھلے تیس برس میں دیکھیں تو ہماری جی ڈی پی گروت چار فیصد سے کچھ کم رہتی ہے اب اگر ہم نے بیس لاکھ لوگوں کو ڈگنیفائیڈ جاب پروائیڈ کرنا ہے ہر سال تو ہمیں تقریباً سات فیصد پلس کی گروت چاہیے کنسسٹنٹ اگلے دس سال کے لیے تو پہلا ایشو تو یہ ہے کہ اس گروت کیا کانٹریبیوٹ کرے گا اور جو آپ کا سوال ہے کہ وہ کانٹریبیوٹ کرنے کے تین فیکٹرز ہوتے ہیں ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ ہمیں کیپٹل چاہیے جس میں جو ڈیٹ ہوتا ہے یا کرز ہوتا ہے یا کریٹ ہوتا ہے وہ جب آپ کی انویسمنٹ آتی ہے تو اس کو لیوریج کرتا ہے کرز کے اوپر صرف نئی انڈسٹری نہیں لگتی ہمیں ایکوٹی فیننسنگ بھی چاہیے ہو اگزاکلی اگر ہم نے آئی ٹی کے سیکٹر کو یا نالج اکانومی کی طرف جانا ہے تو ہمیں بہت سا وینچر کیپٹل چاہیے جس کو ہم رسک کیپٹل کہتے ہیں اگزاکلی تو جو ابھی ہمارا فیننشل سٹرکچر یہ ہے کہ اوور دے ہیئرز ایک تو ہمارے پاس پانچ چھے بڑے بڑے کمرشل بینکس ہیں جو صرف اربن ایریاز کو اور جو ایک ہماری کوپریٹ ایلیٹ ہے اس کو سرک کرتے ہیں رسک لینا یا پروجیکٹ لگانا یا بنانا ان کی ڈی این اے کے اندر نہیں ہے اگزاکلی سر وفاقی وزیر خزانہ شوک ترین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سر ان کو پروگرام میں ویلکم کرتی ہے اسلام علیکم سر سوال علیکم سر جی سر اسلام علیکم سر سوال کی اجازت ہے سر جی جی اچھا سر ہم اسی طرح بات کر رہے تھے کہ جو ڈیٹ کی بات کی جاتی ہے انٹرنل ڈیٹ کی بات کی جاتی ہے انٹرنل ڈیٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ 50 ٹریلین تک پہنچ گیا سر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سوال جو آپ کے ساتھ خاص طور پر ہے کہ مالیاتی فسکل خسارہ جو ہوتا ہے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں جو ہمارے سٹرکچر ریفارمز ہو رہے ہیں جیسے سٹیٹ بینک میں ریفارمز ہوئے آپ نے اپنی وزارت نے بہن سارے ریفارمز دیئے آپ نے بینکنگ سیکٹر کو بھی ریفارمز میں لے کر آیا آپ نے انڈسٹریلائزیشن کا معاملہ شروع کیا سرک انڈسٹریل یونٹ کو آپ نے بہتری کی طرف لے کے آف لے کے آنا شروع ہے یہ ہیں سٹرکچرل ریفارمز ان کی طرف سے اگر آپ کرزہ لیتے بھی ہیں تو آپ اس کے اندر استعمال کر رہے ہیں سر سائیکلک ڈیٹ جو ہمارا ہے جو خسارہ ہے وہ خطرناک ہے یا سٹرکچرل خسارہ خطرناک ہے فرمائیے گا نہیں دیکھیں آپ کا جو جو سرکلر ڈیٹ جو ہے نا یہ بھی آپ کا سٹرکچرل جو ایشوز ہیں اس کی وجہ سے ہو رہا ہے سر اور سٹرکچرل ایشوز آپ کے یہ ہیں کہ آپ نے بجلی جتنے کارخانے لگانے تھے جتنی آپ کو مقدار تھی جو ضرورت تھی آپ اسے زیادہ لگا چکے ہیں اور آپ نے ان کو جو ہے گیرنٹی گیرنٹی ڈیٹرن کے دے دی ہے آپ نے کہا ساٹھ حصہ تک ہم اس کو یوز کریں گے نہیں کریں گے تو ہمیں آپ کو پیسے دیں گے سر تو اس وقت جو ہے دوزار اٹھارہ انیس میں وہ کچھ تین ساڑھے تین سو اور روپے آپ نے دینا تھا آج وہ اس سال وہ ساڑھے آٹھ سو اور روپے کے آپ نے جو ہے کپیسٹی پیمنٹس کرنی ہے اور اگلے سال وہ تقریبا ایک ٹریلین سے بھی پر ہو جائیں گے سر یہ سٹرکچرل جو ایشوز ہیں اس کی وجہ سے یہ سٹرکٹیٹ ہو رہا ہے سر ایکسس کپیسٹی کو یوز کریں گے دوسرا ہم نے یہ کیا ہے کہ ان کی وہ جو جو پیمنٹس ہیں ان کو ہم نے ڈیفر کیا تھوڑا اگزیکلی وہ وہ ہم نے کیا ہے اور پھر یہ ہے کہ ہم ظاہر ہیں کہ اپنا یہ جو ہم آٹ او دی باکس کر رہے ہیں کہ ہمارے پر کل ڈیوڈینڈز بغارہ پڑھے ہوئے تھے انہی انہی جو ہماری آئلز کے اس کو میں استعمال کر رہا ہوں اس میں سے کافی ڈیٹ چوہ ختم کرنے کی اور یہ کیونکہ ٹرانزٹری ہے یہ سارا کچھ سر تو یہ ٹھیک ہو جائے گا اب باقی چیزیں کی جو آپ نے بات کی ہے دیکھیں دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ اس کیلئے جیسے گروت ہوتی ہے اور وہ سے تو چھوڑا بہت کرنٹ اکاؤنٹ بڑھتا ہے سر ہمارا اس وقت جو ہے ہم جو فیس کر رہے ہیں وہ ایک وانس ان یو نو مانی ڈیکیڈی سیز پیس کر رہے ہیں اور وہ ہے کمارڈیٹی کمارڈیٹی سوپر سائکل کمارڈیٹی سوپر سائکل اگر اس میں اگر آپ تیل قیمت پر لیمہ دے لیں ہرچی تیل کو لے لیں کوہلے کو لے لیں سٹیل کو لے لیں دالوں کو لے لیں تو دس بائی اچسل جو ہے تقریبا پندرہ بیس بلین ڈالر جو ہے پندرہ بلین ڈالر تو مینمم جو ہے ایڈیشنالیٹی آئی ہے اور اتنا ہی ہمارا وہ اپنا کرنڈ اکانڈ ڈیفیسٹ ہے اب نیچے بلو بیلنس پھر چسری ہمیں چیز دیکھنی چاہیے کہ بیلنس اوپ پیمنٹ کا ڈیفیسٹ کتنا ہے وہ بہت کم ہے وہ اس لیے کہ وہ ہم فرنانس کر رہے ہیں ہمیں جنو ورلڈ بینک بغیرہ ہماری جو یہ آل ڈیے ہے یہ بھی اس میں آ رہے ہیں ہمارا اپ ڈی آئی بھی آ رہے ہیں سارا کچھ اب کر کے جب آپ کرتے ہیں تو ابھی اس طرح جو نظر آ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا جو کرنڈ اکانڈ ڈیفیسٹ 16, 17, 18 بینک پر چلا جائے گا وہ ویسا ہے نہیں ایسے ہیں ہم وہ فنانس تو اس لیے یہ ہمیں اس سے کوئی دوسرا آپ نے ڈیٹ کی بات کی تو جو جو سب سے بڑا جو ایک ہوتا ہے اس میں اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے debt to gdp ہمارا جو debt to gdp ہے وہ دورنگ کوویٹ جب دنیا کا debt to gdp average 10% بڑا ہے ہمارا ایکشلی کام ہوا ہے ہمارا 4% کام ہوا ہے exactly بلکل ٹھیک ہے 50 trillion ہو گیا 50 trillion تو ایک نمبر ہے نا تو ہماری gdp تو بڑھ گئی ہے ہماری gdp اس سال میں 60 trillion ہو جائی بالکل ایسی جو debt to gdp وہ ایک بہیر ہوتا ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ فرمائیے گا جیسے میں انڈسٹری مواملہ مکمل کروں پھر میں ایک اور بات پہ آتا ہوں آپ کا ٹائم بڑا قیمت ہے سر انڈسٹری لائزیشن کے لیے پہلی یہ اسی حکومت نے جو ہے وہ ایٹی انڈسٹری کو آپ نے اعلان کیا اس کے اوپر بہت سارے آپ نے ٹیکس انویجن دیئے آپ نے 47% کا بنینزہ دیا انڈسٹری کے لیے آپ نے سکھ یونٹ چلائے آپ سے کوئی پوچھتاش نہیں کی جائے گی آپ نے ہاؤزنگ سیکٹر کو بڑھایا بڑھوتی ہوئی اور آپ کو بہت سارے ریزرٹ آئے ہمارے بہت سارے معاملات جو لوگوں کو عام عوام تک پتہ ہی نہیں ہے سہت کارڈ کا اجراء کرنا باقی سارے معاملات کا اجراء کرنا آپ نے سٹرکچر ابھی آپ کا بہت شکریہ آپ نے جیسے بتایا کہ سائیکلک جو خسارہ وہ اور ہوتا ہے اور سٹرکچرل معاملات کے اندر جب آپ کر رہے ہوتے تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا تو اپوزیشن جو اس کو پولیٹی سائز کر رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ عوام میں آپ کی صحیح ڈائریکشن آپ کی پتہ چل جائے کہ جب آپ انڈسٹری لائزیشن کے لئے کام کر رہے ہیں اور اس کے اندر کتنی بڑھ ہوتی ہوئی اور دریکشنل شفٹ جس طرف جا رہے ہیں ایک تو ہم پیرڈائن شفٹ میں جا رہے ہیں جو جیو سٹیٹیجک ہے اتنی خطرناک معاملہ کے اندر جو پولٹیکل جو انسٹیبلیٹی ڈالنا معیشت کے لئے کتنی خطرناک پہلے تو آپ یہ دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں ہم یہ سسٹینبل گروز کر رہے ہیں اور وہ پانچ ایک پرسنٹ کی ہوگی اتنی ہم اس وقت افور کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کریں گے تو وہ ٹوٹ جا رہی ہیں جیسے ہمارا سرویس سکٹر بڑا اچھا ہو رہا ہے بہت سے اچھی جا رہی ہے یہ ساری وجہ سے ہماری گروز جو ہے وہ پانچ ساڑھے چار پانچ پانچ پرسنٹ ہو رہی ہے تو یہ تو ایک گوڈ نیوز ہے ہماری علام سر دوسرا ہم یہ کر رہے ہیں کہ باٹم آپ بھی کر اور وہ بھی کم از کم مستفیز ہو سکے ہماری اکنامی گروز اب یہ جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہمارا جو صرف ایک مسئلہ مسئلہ یہ ہے کہ جو اکنامی سوپر سائیکل جو کمارٹی کا یہ دنیا میں ہے تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے خردنی تیل کی بڑھ گئی ہمارے بس کی بات نہیں کیونکہ یہ باہر سے بڑی ہم نے حالانکہ اس کو کم کرنے کی کوشش کی ہے صرف پیٹرول اور ڈیزل کے اوبر میں ایک سو اور چار عرب روپیہ ہر مہینے سب کی دے رہوں ایک سو سب کچھ کر گیا ختم کر گیا جی وان پوائنٹ دنیا میں ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ مہنگائی مہنگائی وہ بھی ہم نے ان کا موں بند کر دیا ہم نے پیٹرول کسی بڑھنی چاہیتی ہم نے کپ کر دیا اب ہمارے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ شوش راوہ بچا رہے چھ مہینے نو مہینے مدہ ہے ان کو تو فضا کہ آگے سامنے ان کو نظر آ رہے کہ کیا ہو گئے سی تو یہ شور مچ آ رہے جیسے تقریبا آپ نے دو ہزار بائیس کے اندر چار سو چھپیس اقدامات کی نئے انیشییٹیو شروع ہوتے ہیں اور سارے کے سارے اگر دیکھ لیں کہ قومی سلامتی کے انیشییٹیو ہوتے ہیں آپ نے سنٹر لیشن سٹیٹ کے ساتھ روابط تحقی ہے آپ نے گیس پائپلائن کے اوپر بات کی آپ نے باقی معاملات کے اندر انیشییٹیو لیے آپ نے خسارے پر مکمل بات کی ایک بات یہ کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے جو اب جو آپ نے ڈیزل اور پیٹرول کے اندر جو چھوٹ دی یہ کہاں سے دی یہ تو بڑا کلیر بات ہے یہ تو بڑی ان ایکنومک انٹیلیکچولیٹی کی بات آجاتی کہ کہاں سے دے رہے ہیں بھائیس جو کلیکشن دی وزیراعظم نے صاف بتایا کہ وہاں آئے گا لیکن آپ ایپی پی اس کو بہت اچھے طریقے سے ریزولف کی طرف لے کے جا رہے ہیں فرمائیے گا سر جی جی بلکل دیکھیں جی ایپی پی اس کا جو ہے اس میں جو ہمارے جو سٹرکچل ریفارمز ہیں اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے لاؤس میکنگ انٹرپرائزز ہیں ان کو ہم نے جو ہے وہ ٹھائی پہ دے کے اور اس کو پرائیوٹائز کر دینا ہے آپ دیکھیں یہ جو آپ کے لاؤس میکنگ کے کراچی الیکٹر سپلائی تھی اس کو جب پرائیوٹائز کیا تو کافی پیسے بنا کسی طریقے سے ہم یہ ان کو بھی کر دیں گے تو یہ بھی سٹرکشل ریفارمز ابھی جو ہے یہ ہمارے لیں گے ہمارے پاس جو بھی اپنا پیٹ کٹیں گے کم کریں گے اور کئی ہم یہ جو ہمارے پاس پڑی ہیں سپ اپنا یہ ڈیویڈینز پڑے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے پاس کافی پڑے ایک ٹریلین سے اوپر پڑے اس میں سے دو ایک ڈھائی سو بلین نکال لیں تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کریں جس کہ ہماری جو معیشت ہے اس کو لانگ ٹرم میں دچکہ لگے یا ایون میڈیم ٹرم میں دچکہ لگے چھوٹ ٹرم میں ہم ری ایڈجسٹ کر لیں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ کر لیں گے لیکن کوئی ایسی چیز نہیں کریں جگہ سٹرکشر ری پارم مسئلہ ہو آخری سوال آپ سے کرتا ہوں اور یہ سوپر ٹوپ اپ کوشن کے طور پہ آپ وزیر خزانہ کے طور پہ نہیں صرف ایک پوری تاریخ ہے آپ نے وزیر خزانہ بہت تاریخ دیکھ رکھی ہے سر ایک تو میں سوال کروں گا کہ پاکستان کو جو بینکنگ سیکٹر کے بارے میں آپ نے سب سے دنیا کو روشناس کرایا کہ ان کا سسٹم ٹھیک نہیں تھا آپ نے اس کے پر غور کیا دوسرا آپ کیا کہتے ہیں کہ جو بینکس کی ہمیں کتنی ضرورت ہے ایک اور آپ سے وزیر خزانہ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک پیور نیوٹر آدمی کے طور پر کیسے انیلیسس کرتے ہیں کہ اس حکومت نے کیسے داریکشنل سٹرکچرل ریفارمز کی طرف قدم اٹھایا اور اگر یہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی نہ کریں اور اپوزیشن کی طرف سے حرکتیں نہ ہو اور اس کو اسی طریقے سے چلتے جائیں تو ہمیں کب تک ریزلٹ اور بہتر معاشی ریزلٹ ملیں گے تاریخی حوالہ جات کے ساتھ دیکھیں جی پہلے تو آپ نے فرنانشل سیکٹر کی بات کی میں آپ سے ٹوٹی ایک بھی کرتا ہم نے بند کر دی ہم نے کہا یہ بڑے بینک سے ہم پرائیوٹ سیکٹر پائیں گے ہلک کریں گے بلکل نہیں کریں تو ہمیں دیولمنٹ فرنانشل انسٹوشن کرنے پڑیں گے جو میں کر رہا ہوں میں دو ایک بڑے انسٹوشن کروں گا رن بائی پرائیوٹ سیکٹر وہ ہمیں ضرور کرنے دوسرے چیز ہے جو ری فارم کی آپ بات کی ہم بلکل اس پر کام زن ہے اور میں نے آپ ریزلٹس آ رہے ہیں ہم پانچ پرسنٹ پر کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ پانچ سے چھے پرسنٹ چند سالوں میں ہر جگہ ہر کری ہم ری ری لائے گیا ہم دوسری بہار وہ ہم کر رہے ہیں یہ جو ہمیں تھوڑا سا گریف دے رہے ہیں اس پر ہم اس کی پر نہیں ہم اپنا کر رہے ہیں اور یہ صرف ہمارے جو ہیڈ جو آرہی ہیں جو جو جیسے کم ہوں گی تو ہم جو سیکشل ری فارم کر رہے ہیں وہ سامنے آ جائیں اور اس کے بعد یہ ہماری جو اکانومی ہے یہ اپنا پیرو پر کھڑا ہو جائے گی اگلے تین سے پانچ سال میں نہ کسی آئی ایم ایف کی ضرورت پڑی گی اور نہ ہمیں کسی اور کے پاس پیسے پڑ جیسے کہ سی پیک کے پروڈرک میں کافی سارے چینیز انویسٹرز جو ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے خواہ ہیں لیکن ہم ان کو کیا وہ انویسٹرز پروائیڈ کر سکتے ہیں اور کیا ہم ان کے جو امیدیں ہوں گی پورا اتر سکتے ہیں اور اس سے ہماری مریشت مزید کسید کتنی مستحکم ہو سکتی ہے جی یہ چائنیز انویسٹرز ہیں یہ سی پیک ہے اس وقت دوسرا فیز شروع ہو گیا ہے جس کو ہم انڈسٹریل کوپریشن کہتے ہیں اب انڈسٹریل کوپریشن کے اندر چین کا جو طریقہ ہے انویسٹمنٹ کرنے کا وہ سپیشلائز ایکنومک زونز کے اندر ہے تو ہمیں اس وقت جو سی پیک اتھارٹی کے چیئرمن بھی کام کر رہے ہیں باقی بھی کر رہے ہیں ہمیں ایکنومک زونز کو جلدی سے جلدی ایکٹیویٹ کرنا ہے تاکہ وہ جیسے ایک شپ ہوتا ہے کہ انویسٹر اس کے اندر آئے تو ساری سروسز اسی چار دیواری کے اندر ان کو مل سکیں تو اگر جب تک ہم جیسے بجلی ہے پانی ہے یوٹیلٹیز ہیں ٹیکس انسینٹیوز ہیں بینکنگ ہے ریگولیٹرز ہیں ہمیں سب کو وہ ایکنومک زون کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کے کام کو سپیڈ اپ کرنا ہے تاکہ چینی انویسٹر اس سے فائدہ اٹھا سکیں ان کا یہ طریقہ بھی ہے اس کو دیکھ پی رہے اب ہمارے پاس ایک پالیسی میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ سی پیک اثورٹی نے جو چھے پرائیورٹی سیکٹرز چین کو پیزنٹ کی ہیں جو آخری وزیر اعظم کا دورہ ہوا جس کے اندر ہم نے ویلیو ایڈی ٹیکسٹائل کی بات کی ہے فارماسوٹیکل بات کی ہے آئی ٹی کی بات کی ہے آٹو سیکٹر کی بھی کی ہے جس سے میں اگری نہیں کرتا برد ٹھیک ہے لیکن اب ہم نے ایک سمت دیا جہاں پر مجھے گیپ نظر آ رہا ہے کہ وہ جب آ جائیں گے یہاں پر تو ایک ایک کمپنی ہے بلکہ میں نے شوکر ترین صاحب سے اس پہ کافی ڈسکیشن کی ہے ایک پاک چائنا انویسمنٹ کمپنی ہے جوائنٹ وینچر ہمارا میں نے ان سے کہا کہ اس کا آپ بڑھائیے سکوپ اور اس کو کیجئے تاکہ جو چین کے جوائنٹ وینچر ہیں ان میں تو ہمیں ایکوٹی بھی اور لانگ ٹرم افورڈیبل ڈیٹ مل سکے جب ہم وہ کر پائیں گے اور اگر کنسسٹنٹ دیکھیں انویسٹر کے لیے یوٹیلیٹی ملنا ایک چیز ہے اور اس کی قیمت ایک چیز ہے لیکن اس کی کنسسٹنسی بہت زیادہ ہے یہ نہیں کہ آج پجلی مل رہی ہے تو کل کو لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر توجہ دینے کے لیے اس کو سیاست سے الہدہ کر کے لوگوں کو ڈالنا پڑے گا تاکہ وہ اس کو کو دیلیور کر سکے سی پیک ایکنومک زونز کو بھی ملا لیتا ہوں ساتھ میں اور کیونکہ ایکنومک زونز دینا چاہتی ہے بنینزا اور وہ کہتی ہے کہ آپ جتنے سے یونٹ یا انڈسٹری یونٹ چلائیں وہ آپ چلائیں جو بینکس ہیں وہ آپ کو تقریباً پانچ ملین یا تقریباً دو ملین یا ایک کروڑ دو کروڑ کا کرزہ تو سمال میلین فیکٹری کے لیے نہیں دیں گے اور بینکنگ سسٹم کا آپ کے سامنے آپ نے ہی ایک دفعہ بات کی تھی اور آپ کی اس کے اچھا تھیسز ہے اور آپ نے جیسے ابھی بات کی کہ وزیراعظم پاکستان نے ساتھ سیکٹر جو پہلی دفعہ ہوا ہے سیکٹر کو کم از کم ٹارگٹ کر دیا گیا اور میں اس سے پہلے آپ سے سٹرکچر اور سائیکل کی بات کر رہا تھا اس کو بھی ملاتے ہوئے سر فرمائیے گا کہ جو دیویلومنٹل بینکس جو ہیں ان کا جس طرح سے پوری دنیا کا ایک خاکم ہے اس کے کیا سیلین فیچرز ہوتے ہیں دیویلومنٹ بینکس کیسے کام کریں گے یہ بینکس ہم اس کے بات بات کرتے جو ڈیویلومنٹ فائننس کی تھیوری ہے اس میں دو ایلیمنٹ ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو لانگ ٹرم پرڈکٹبل کی ضرورت ہوتی ہے جو ڈیویلومنٹ بینکس اس کو پروڈیوس کرتے ہیں لانگ ٹرم جو کمرشل بینکس ہوتے ہیں وہ شارٹ اور رسک آورس لینڈنگ کرتے ہیں جیسے ورکنگ کیپٹل دے دیا موٹ گیج لے لیا سیکیورٹیز لے لی بلکہ ٹھیک ہے جو اپنے لانگ ٹرم پروجیک فائننس ہے جس کے اندر گریس پیریٹ بھی ہوتا ہے سٹرکچرنگ بھی ہوتی ہے ایک تو یہ صلاحیت ہے دوسری صلاحیت یہ ہے کہ جو بینک کا ایک بڑا کرٹیکل کام ہے کہ وہ مینجریل سکلز بھی ٹرانسفر کرتے ہیں جب وہ آپ کو کرز دیتے ہیں تو وہ انڈسٹری کی کوپرٹ گورننس کو تگڑا کرتے ہیں کیونکہ ان کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ ایک لانگ ٹرم پارٹنرشپ ہے جیسے میں نے پہلے ارز کیا یا تو ہمارے پاس اوپر کے ایلیٹ سیکٹر کے بینک ہے یا مایکرو فائننس ہے جو درمیان ہے جس میں زراعت ہے سمال انڈ میڈیم انٹرپرائز ہے یا پروجیکٹ فینننس ہے اس کی فیننیشل انٹرمیڈییشن کی سپیس اس وقت اوپن پڑی ہوئی ہے ہمیں اس سپیس کے اندر ادار اجاتی اصلاحات کر کے جیسے ہمارے بہت سے جوائنٹ وینچرز ہیں پارک لیبیا ہے پارک کوئت ہے پارک برونائی ہے میں نے آپ سے پارک چائنا کا ذکر کیا ہمیں ایک مضبوط ڈیولپمنٹ بینک ایک دو کی جیسے ہنگری میں برازیل میں چائنا میں یعنی ڈیولپمنٹ بینک نے جو ہے وہ کروشر رول کیا اور گروت کا سپیکٹرم بڑھایا ایک 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 کو جو ڈاون ٹان تھا اس کو فوسرنگ انویسمنٹ کی طرف لے کر آئے انویشن کی طرف لے کر آئے سر آپ کو یاد ہوگا کہ پی آئی یہ پورا کا پورا یونٹ بنا کے دیتا تھا اور ٹانگ کی پروجیک کی طرح ہینڈ اوور کر دیتا تھا اور انڈسٹری چلنا شروع ہو جاتی تھی لیکن اس کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا سپیسیفک ڈیولپمنٹ بینک کو ان کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنا چاہیے اور جو غیر فال تھے جو کہ بہت بڑا ہوجن جو ہے وہ نقصان کر رہے ہیں جو ہمارے منسٹر اف انڈسٹری کے تحت جو ادارے ہیں ان کو تو جو ریفارمز تو زائر ریسی بات کرنی چاہیے لیکن یہ ادارہ غیر فال ہو کے نقصان کر رہا ریال اسٹیٹ کی طرح کام کر رہا آپ کیا کہتے ہیں بورڈ آف انویسٹ میں رہے ڈیویلیپنٹ بینکز پہ بھی آپ کا کام ہے آپ اس کا کیا سلوشن بتاتے ہیں اور کس طرح کے بینکز جو ہیں فوری طور پہ لانے چاہیے ریفارمز کے ذریعے دیکھیں میں پچھلے تیس سال سے دنیا میں فنانشل سیکٹر ریفارمز پر کام کر رہا دیکھیں یہ جو آپ نے پی آئی ڈی سی وغیرہ کا ذکر کی آپ کو یاد ہوگا پھر اس کے ساتھ بینکز تھے انڈی ایف سی تھا انڈسٹریل ڈیویلپنٹ بینک تھا ہاؤس بیلڈنگ فائننس جہاں گڑھ بڑھ ہوئی ہے ہماری وہ یہ ہوئی کہ ہم نے ان سب کو پولیٹیکل کی کپچر کر کے انفلوئنس کرنا شروع کر دیا تو یہ کہاں چلے گا سر یہ تو بینک تو تھے تو یہ ڈیویلپنٹ بینک کام کی نہیں کر تحلیل ہوگئے کوئی نیشنل بینک مرج ہوگیا کوئی لیکویڈیٹ ہوگیا اس وقت ہمارے پاس ڈیویلپنٹ بینک رہے نہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے تھی مارکٹ جب آئے گی جب بینک کو پرائیوٹائز کر دیں گے تو یہ ایک گیپ ہے مارکٹ فل کرے گی مارکٹ میں کمرشل بینک جب بنے تو وہاں بینک نے بجائے اس طرف جانا جیسے چوکر ترین صاحب نے کہا ہے انہوں نے آسان کام پکڑا انہوں نے حکومت کو کرزا دینا شروع کر دیا اور جو گلو چپ کمپنیز ہیں ان کے ساتھ کیونکہ آدھے پرائیوٹ بینک گلو چپ کمپنی کے سپانسرز خود اون کرتے ہیں بلکو ٹھیک تو سنی سو ستر سے جو بائیس خاندان چلتے رہے تھے انہی کو ملتا رہا پینسٹ پرس سارا کرزا انہی کو ملتا رہا لیکن ایک کلب ہے جو ان سے فائدہ اٹھاتا ہے اب جیسے تھائیلینڈ میں انہوں نے اگریکلچر کو رائیس کو جب پرموٹ کیا تو سب سے اہم کام تھائی فارمرز بینک ہے جن کے اندر چائنا دیفنیٹلی تین طرح کے ڈیویلپنٹ بینک کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے ایک ذری ترقیاتی بینک کو بند کر کے اگریکلچر ڈیویلپنٹ بینک چاہیے اسی طرح ہمیں ایک ایس ایمیز کا بینک چاہیے اور ایک یہ چائنا فوکس ہمیں پروجیکٹ فنینسنگ کا ادارہ چاہیے تاکہ ہمارا ایک طرف ایک ٹرینڈ چل پڑے جب یہ بینک چلنا شروع ہوں گے اور کیپٹل فورمیشن ہوگی تو پھر یہ جو پانچ پرسنٹ چار پرسنٹ گروت کا ایک سائیکل ہے اس کو ہم توڑ پائیں گے اسی اگری کلچر کے اوپر جو بینک بینک بنایا گیا تھا اس نے وہ پرپس حل نہیں کیا کہ اگری کلچر بینک بنائیں گے جو ذریعی ترقی آتی بینک تھا اس نے اس طریقے سے کام نہیں کیا اس کے اوپر کوئی فوکس ڈیویلپمنٹ بینک ہی نہیں ہے تو کرزے کہاں سے نہیں چمڑے کی چھوٹی سنت ہے اسی پرسنٹ ٹوٹل ہے اور سر یہ جو مائنس ہوئے اس گیپ کو ریفارمز میں کیسے آئے گا دیکھیں روٹ سب یہ جو گیپ ہے نا میں نے آپ بتایا کہ ہم نے ورڈ بینک وغیرہ کے جو سٹرکچر ریجسمنٹ پروگرام تھے اس میں ہم نے مارکیٹ کو اوپن کیا اور یہ سارا کام مارکیٹ کو شفٹ کرنا جروع کر دیا مارکیٹ نے دیکھا جہاں پہ وہ پروفٹ کمار رہے تھے وہ اس طرف چلے گئے اور نہ کہ ہماری گروت کی ریکوائیمنٹ تھی اس کو فلفل کرتے ابھی ہمیں ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا سٹرکچر چاہیے جس کے اندر پبلک سیکٹر اس کو سیاسی ہوتا ہے کہ آپ اہل ہیں یا نہیں ہیں چین کے اندر جو علی بابا گروپ ہے وہ میکرو فیننس کا ایک کرزہ تیس سیکنڈ میں اپروو کرتا ہے میرا یہ کہنے کا بات ہی ہے کہ ہمیں ٹوٹل پرائیویٹائز کر دیں گے تو پھر سے وہی کلب کیپچر کرنے کا خطرہ ہے ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنیشپ میں دوست ممالک جہاں یہ بینک اچھا کام کر رہے ان سے پارٹنیشپ کر کے ایک انڈیپنڈنٹ منیجمنٹ کو دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہماری انڈسٹریل گروت کو ایڈ کر سکے تو سر یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ریفارم سیکٹر ہے اگر اس کے اندر کام کیا جائے تو ہمارے جو تین ایریاز ہیں جس میں اگری کلچر آ گیا اور تیسرا آپ نے ایک سیکٹر بنائے اس طرح سے ساتھ جو ہماری پارٹنیشپ ہے اس کی فرینسنگ سیکٹر اگر جب دوبارہ سے لے کر آئیں گے اور اس کو سپیسیفک کر دیں گے اس کی وجہ سے ہمارا بہت بڑا گروت نیٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا جی ایک تارگیٹ دیکھیں اس کو جیسے ہم فنینشل ریپریشن کہتے ہیں کہ آپ فنینشل فلوز کو اپنے ترجیحی سیکٹر کی طرف تارگیٹ کرتے ہیں پورے اسٹ ایشیا نے پڑھیں لٹریچر تو انہوں نے مارکیٹ کو گوان جائے گی وہ حکومت کی نیڈ کی طرف تو نہیں جا پائے گی تو ہمیں یہ بیلنس کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے ورنہ ہماری جو انڈسٹری دیکھیں پندرہ فیصد انویسمنٹ تو جی ڈی پی ریشو کی اوپر ایکانومی کو ہم پانچ سے سات فیصد پر نہیں لے جا پائیں گے جو دس فیصد ایڈیشنل کیپٹل تائی ہے جی ڈی پی کا اس کے اندر ڈیٹ بھی ہے لانگ ٹرم اس کے اندر فورن ڈیریک انویسمنٹ بھی آئے گی اس کے اندر وینچر کیپٹل بھی آئے گا ہمیں ان طرح کی اصلاح اور انسینٹیو دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی گروت کو بڑھ سکے ورنہ آبادی بہت بڑھ رہی ہے آبادی کو روکنا بھی ضرور ہی ہے ہوں گی تو آگے چل پڑیں گے نا بلکل ایسا ہی ہے بہت شکریہ آپ نے سائیکل چیزوں کو بہت ہی امپورٹن اور بہت خاص گفتگو گی بلکل سر ہمارے پر ٹائم تھوڑا سے رہ گئے جیسے حارون شریف صاحب نے اور شوکت ترین صاحب نے ہمیں کافی کلیر ورجن دیا اس چیز کا رائی لیکن سر میں اس کو ایک تو آپ کا اس پر فائنل ورڈز کرکس لینا چاہوں گی دوسرا یہ پوچھنا چاہوں گی جیسے انہیں نے بولا کہ ڈیولپنٹل بینکس کی ہمیں فیلحال ابھی بھی ضرورت ہے اور انہیں کچھ چیزیں بھی بتائیں اس سیکٹر میں ہمیں مزید اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اگر ہم ایک اوورال ویو دیکھیں تو بہت سے پروجیکٹ پر شروع بھی ہو چکا ہے کیونکہ پہلے نہیں ہو رہا تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں کتنی ہمیں مزید جلدی پروجریس شروع کرنی کی ضرورت ہے تاکہ ہم وہ جو خسارے کی طرف جا رہے ہیں اس سے باہر نکل سکے دیکھیں جی بڑی وزیر خزانہ صاحب نے بہت ہی باتیں کر دیں ہارون شریف سب سے میں نے ریکویس کیا ڈیویلیپنٹ بینک کی اوپر بات کی ہم نے ریکویس کرتے ہیں بار بار ریکویس کرتے ہیں اور فوکس طریقے سے بات کریں میں بات یہ چاہتا ہوں کیونکہ ہم نے سائیکلک اور سٹکچر کی بات کی ہم سٹکچرل ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں میں پولی عمام کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم سائیکلک ڈیپریشن کا شکار نہ ہو آپ کو میکس مم ریلیف کی آپ یہ دیکھیں کہ ایک پہلا وزیر عظم ہے جس کا ذاتی کاروبار نہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ معاہدوں کی نظر اس نے نہیں کی سستی بجلی وہ آپ کو پروائیڈ کر رہا ہے حکومت کی ترسیلات بھیجنے کے لئے اس نے بیسٹ کام کیا اس نے آپ کی وزیر عظم نے جنگ کے معاملات کے اندر بھی آپ کو دبائی اور سعودی تیل اور ڈیزل سستہ نہیں کر کے دے رہے ہیں اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہیلتھ انشورس کارٹ دیئے گئے ہر آدمی جیب کے اندر سہت کارٹ دے دیا آپ نے دیکھا کہ سکولوں کا نظام بہتر ہونا شروع ریفارم کی طرف دیکھا آپ نے دیکھا کہ کوویٹ کے زمانے کے اندر کیا معاملات ہوئی تمام ڈاکومنٹی اکانومی کو اتنا برا کہتے ہیں اور اگر سارے معاملات کو جو پرائم منیسٹر آئے ہیں تو اس طرف جا رہے ہیں یقینی بات ہے کہ پرائم منیسٹر پولیٹیکل آدمی نہیں ہے اگر پولیٹیکل آدمی ہوتے تو سٹرکچر ریفارم نہ آتے اور سٹرکچر ریفارم کو لانا کیلئے آپ دس سال چاہیئے آپ نے ابھی تو پرانے گند کو ریفریز کے اوپر لے کے جانا ہے آپ نے برف کے اندر دیکھا فریج کے اندر گندی برف کو پہلے پگلانا پڑتا ہے پھر صاف کر کے پھر کیوبز کی فارم ملانا پڑتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ سے ریفریز کرتے ہیں یعنی ریفریز فریز اور ریفریز اس کو لیوائن موڈل بھی کہتے ہیں تو خدارہ انڈسٹیلائزیشن ہو رہی ہے سک یونٹس کو بہتر کیا جا رہا ہے انڈسٹیل ڈیویلپمنٹ بہتر ہو رہی ہے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پی آئی ڈی سی کو بہتر کریں منسٹر اف انڈسٹریز کے تحت جو ہے وہ بہت سارے ادارے ہیں جو فعال نہیں ہیں ان کو غیر فعال ہیں تو معاشی طور پر ہم نہیں رہیں گے ہم بہت ہی جگہ سے گزر رہے ہیں بہت ہم ادھر جو ہے جنگ کے دوران میں جو رشا کی معاملہ ہے ہم پیراڈائم شفٹ کی طرف سے ہم امریکہ کے ساتھ بہترین تعلق کا چاہتے ہیں ہمارے چار عرب سے لے کر دس عرب روپے تک بھی اور آپ کے سٹاکس کے اوپر نقصان ہوتا ہے آپ بزنس کو نقصان نہ دیں ہمارے فارماسیوٹیکل کا چپٹر شروع ہو گئے ہمارے لیدر کا چپٹر شروع ہو گئے ہم چائنہ کے سات سیکٹرز کے اندر بہترین تجارت کرنے جا رہے ہیں خدارہ ڈیولپمنٹل بینکس کی طرف بات کریں اچھی باتیں کرنی ہے تو کیجئے لیکن جب انڈسٹری اور انڈسٹری کنزیومر کے لیے بات کی گئی انڈسٹری کی بات کی گئی سک یونٹس کو بہتر کرنے کے لیے اور دوبارہ سے انڈسٹری کو کھڑا کرنے کے لیے اور پی آئی ڈی سی کے لیے میری بار بار وزیراعظم سے استعدائے کہ اس طرح کے تمام اداروں کو دوبارہ سے فعل کرنے کے لیے سماح پاکستان کے ٹیکنو کریٹس کو لے کر آیا جائے اور یہ جو سیاسی معاملات ہیں آپ کو ڈاؤن ورڈ لے کے جائے گا جو ٹیکنیکل سائیڈ ہے انہوں پر ٹیکنو کریٹس کو بٹھائیں بہترین معیشت کی خود ہی نقصان دینے پہنچ رہے اور ایسے سیرویس پر بیلیو کریں جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہمیں ان اداد و شمار کی طرف جانا چاہئے اور ان معاشق روت کے شماریوں کی طرف دیکھنا چاہئے جو واقعی بہتری کی طرف جا رہے ہیں آپ نے پروگرام دیکھا ہمیں اپنی فیڈبیک سے ضرور اگار کیجئے گا انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا خیال رکھ اللہ حافظ